سپریم کورٹ کا فیصلہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک اور ماہولیاتی قوانین پر زور سپریم کورٹ آف پاکستان نے حال ہی میں ایک بہت اہم فیصلہ سنایا ہے جو مارگلہ ہلز نیشنل پارک کی حفاظت کے لیے بہت اہم ہے اس فیصلے نے ماہولیاتی قوانین کی اہمیت اور قومی ورثے کے تحفظ کے لیے عدلیہ کے عظم کو واضح کیا ہے پارک پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب ایک بہت بڑے علاقے پر پھیلا ہوا ہے یہ پارک نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں بہت سے نایا پودے اور جانور بھی پائے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک کو ہر قسم کی غیر قانونی قبضوں اور تعمیرات سے پاک رکھا جائے عدالت نے اس بات پر بھی بہت افسوس کا اظہار کیا کہ ماضی میں ماہولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قیمتی قومی اساسے کو نقصان پہنچایا گیا ہے اہم قانونی نکات تخریب کاری توہین عدالت اور جنگلات کا تحفظ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں بہت سے اہم قانونی نکات سامنے آئے ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے تخریب کاری اور ماہولیاتی تحفہ عدالت نے کہا کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک کو ہر قسم کی تخریب کاری سے بچانا بہت ضروری ہے اس سلسلے میں عدالت نے ماضی میں کی جانے والی تمام غیر قانونی تعمیرات اور قبض ختم کرنے کا حکم دیا ہے عدالتی حکامات کی خلاف ورزی اور توہین عدالت سپریم کورٹ نے اپنے اس موقف کو دہرائیا کہ عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی عدالت نے ان تمام افراد اور اداروں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے ماضی میں عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کی ہے خیبر پختون خواہ میں جنگلات کا تحفظ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ خیبر پختون خواہ میں جنگلات کی کٹائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عدالت نے صوبائی حکومت کو ہدایت کی کہ وہ جنگلات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے قانونی نتائج محولیاتی تحفظ کی اہمیت اور سخت قانونی اصول سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بہت اہم قانونی نتائج مرتب ہوں گے اس فیصلے نے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں محولیاتی تحفظ اب صرف ایک اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک قانونی ضرورت بھی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ محولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی عدالت نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ محولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بغیر کسی خوف یا ریایت کی کاروائی کریں حصہ چار فیصلے کے اثرات مستقبل کے لیے محولیاتی تحفظ کی مثال سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے محولیاتی تحفظ کے حوالے سے ایک مثال قائم کی ہے اس فیصلے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عدلیہ محولیاتی تحفظ کے لیے پرزم ہے اور وہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے دباؤں میں نہیں آئے گی اس فیصلے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں محولیاتی قوانین کی پاسداری میں اضافہ ہوگا اور محول دوست منصوبوں کو فروق ملے گا اس کے علاوہ اس فیصلے سے عوام میں بھی محولیاتی تحفظ کے بارے میں آگاہی میں اضافہ ہوگا حصہ پانچ نتیجہ محولیات اور عدلیہ کے کردار کی اہمیت سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عدلیہ پاکستان میں محولیاتی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرزم ہے اس فیصلے نے واضح کیا ہے کہ محولیاتی تحفظ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ہر شہری کا فرض ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو محولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب مل کر محول کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں موسیقی موسیقی